پاکستان کے پاپ کا خلاصہ پاکستان کی بیٹی بولے گی پورے پاکستان کی پول کھولے گی آج دنیا کے سامنے ایک بار پھر بے نکاب ہوگا پاکستان پاکستان کے اس گلالائی کی باتیں سن کر امران کے ہوش ہوڑ جائیں گے پاکستان کی گلالائی آج باجوا کی پتی گل کر دے گی جب تک اس ملک کی معیشت جنگ کے ساتھ بارود کے ساتھ جڑی رہے گی ہمارے بچے اسی طرح سے قتل ہوتے رہیں گے جہنم سے بھی بتر ہو چکی ہے پاکستانیوں کی حالت ہم جیسے گئے ہم نے دیکھا کہ ایک عورت گرتی ہے دھرام سے اور اس کے دیکھتی دیکھتی دوسری نوجوان خاتم گر جاتی گر جاتی زمین پر دھرام سے بلکل گر جاتی سالوں سے پاکستان میں جاری ہے ظلم پاکستان میں محلاؤں پر اتیا چار کے انتہا کشمیر میں آتنکہ کی بولی اور سازش والی گولی چلانے والے عمران پاکستان کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہاں کے لوگوں کی زندگی نرک سے بھی بتر بن چکی ہے اور آج اپنی اس خاص پیشکش میں آپ کو پاکستان میں لڑکیوں اور محلاؤں پر ہونے والی ظلم کے انتہاں کو بیا کرنے والا سچ دکھائیں گے آج ہم آپ کو سنائیں گے پاکستان کی اس بیٹی کا سچ جسے سن کر عمران اور باجوا کی پتی گل ہو جائے گی اور پوری دنیا میں پاکستان کی اور بھی تھوٹو ہوگی تو بنے رہیے نیوز نیشن کے ساتھ کیونکہ آج آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے گلالائی بولی اور عمران کی کرسی ڈولی مسکار سواغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش گلالائی کی گولی اور عمران کی کرسی ڈولی جس میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے بھارت کے خلاف چھگم ید پر اتر آیا پاکستان اپنے ہی گھر میں ناپاک حرکتے کر رہا ہے کیسے پاکستانی سینہ اپنے ہی لوگوں کی زندگی کو نرک بنا چکی ہے تو آج آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیسے پاکستان کی بیٹی گلالائی بولے گی اور گلالائی کی ایک ایک آواز سے ایک ایک بول سے عمران کی کرسی ڈول جائے گی پاکستان پر پوچھا گلالائی بم گلالائی بم کے ویسپورٹ سے ہل گیا نرکستان گلالائی کے ویسپورٹ سے عمران اور باجوہ کے اوڑ گئے ہوش پاک کے گلالائی نے کر دیا پاکستان کی چوٹل بیز دی دنیا کے سامنے آیا نرکستان کا ناپاک سچ ہوسٹن میں پردھانمتی نریندر موڈی کے ہاؤڈی موڈی ایونٹ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی ناپاک کوشش کرنے والی پاکستان کے خود کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ کوئی بھی اس ناپاک ملک میں سرکشت نہیں اور عمران کا پاکستان ایسا نرکستان بن چکا ہے جہاں کے لوگوں کو نرک سے بھی بہتر زندگی جینی پڑھ رہی ہے پاکستانی سینہ نے وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی کتنی بہتر بنا دی ہے کہ پاکستان کی ہیویٹی آجپوری دنیا کے سامنے پاکستان کو ننگا کر رہی ہے سنیا پاکستان سے بھاگنے پر مجھبور مشہور شوشل ایکٹیویسٹ گلالائی اسماعیل کیسے نرکستان کی پول کھول رہی ہے تو سناپ نے کس طرح سے پاکستان میں جنگ کے نام پر وہاں کی بچیوں اور عورتوں سے ریپ کیا جاتا ہے اور گلالائی کے مطابق پاکستانی سینہ اپنے بہو بیٹیوں کی عزت لوپنے کا ناپاک کام کرتی ہے اور لوگوں کو اپنے عزت بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے پھر بھی پاکستانی سینہ کے جلموں ستم سے وہ بچ نہیں پاتے اب جس پاکستان میں عورتوں اور بچیوں کے حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ہی سینہ کا نام سن کر بے ہوش ہو جائیں وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہوں گے اس کا انتازہ آپ لگا سکتے ہیں ہمیں بتائیں کہ یہ عمل یہاں پر بہت عام ہے کہ جب بھی کوئی آیا ہے تو وہ فوجی آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے کسی کو اٹھانے کے لیے حراسانی کرنے کے لیے اور وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے تو سنو آپ نے جس طرح سے پاکستان کی بیٹی گلالائی پاکستانی سینہ کے ناپاک حرکتوں کی پول کھول رہی ہے اور گلالائی کے مطابق جب پاکستان کی 32 سال کی گلالائی نے اس مدع کو اچھانا چاہا تو وہ پاکستانی سینہ اور سرکار کی ہی کٹر دشمن بن گئی پچھلے سال مئی سے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سینہ اور تمام پولیس اس سوشل ایکٹیویسٹ کی تلاش کر رہی ہے لیکن وہ پاکستان سرکار کو آئینہ دکھا کر امریکہ پہنچ گئی اور اب وہ نرکستان کا ایک ایک سچ دنیا کے سامنے لہ رہی ہے ایسا مانا جاتا ہے گلالائی اسمایل کے پاس آئی ایس آئی اور سینہ کے ساتھ ہی پاکستان سرکار کے کئی راز اور سبوت ہے اور اسی وجہ سے وہ پاکستانی حکومت کی دشمن بنی ہوئی ہے آج بھی آپ جائیں اور آپ ان صرف لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں پر بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوتا آپ کو کہیں گے ہاں یہی فوجی اہلکار ہمارے بچوں اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادی کرتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے قبائل اور کتنے پستون سوات اور قبائل اس لئے نہیں چھوڑ کر آئے تھے صرف کہ وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی وہ اپنے گھر اس لئے چھوڑ کر آئے تھے پاکستان گلالائے کو کتنا بڑا خطرہ مانتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ اس کی فوٹو ہری سٹیشن پولیس تھانے ائرپورٹ اور یہاں تک کی بندرگاہ پر بھی لگائی جا چکی ہے سب تک اس ملک کی معیشت جنگ کے ساتھ باروت کے ساتھ جڑی رہے گی ہمارے بچے اسی طرح سے قتل ہوتے رہیں گے ہم اسی طرح سے بے گھر ہوں گے اور بے گھری کی حالت میں نرکستان کی پول کھولے والی پاکستان کی ایبیچی گلالائے اسمائل پاکستان کے خیبر پکتونکھوا پرانت کی رہنے والی ہے اور پشتون سبودائے سے تعلق رکھتی ہے یہ پاکستانی سینا اور آئی ایس آئی کے جلموں ستم کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے کئی ویدیشی اکباروں میں ان کے لیخ پرکاشت ہوتے ہیں بلوچستان اور پیوکے کے ہزاروں لوگ کئی سال سے گائب ہیں آروف ہے کہ سینا نے ان کی ہتیا کر دی سینا اور آئی ایس آئی کو شک ہے کہ گلالائے کے پاس سینا کے ظلم کے پکتا سبود ویڈیو اور دستاویجوں کی شکل میں موجود ہیں ٹیم نیوز نیشن تو دیکھا آپ نے کس طرح سے گلالائی نے پاکستان کی جو اصلیت ہے وہ سب کے سامنے رکھی اور کس طرح سے وہ ایسے ہی آوازیں اٹھاتی رہی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن آپ کو یہ ذرا دکھا دے کہ پاکستان کس طرح سے اتیاجار کرتا ہے پاکستانی سینا کس طرح سے اتیاجاری ہے پیوکے میں خاص طور سے پاکستان کے پاپوں کا گھڑا بھڑ چکا ہے بھارت بار بار پاکستان کے گناہوں پر اسے ایکسپوز کر رہا ہے تو پیوکے سمیت گلگد بلتستان کے کشمیری بھی پاکستان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں بار بار پاکستان کو کوسا جا رہا ہے اور ظلم و ستم کے ستائی یہ کشمیری کہہ رہی ہیں ہم ہندوستان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ ہے امران کا سچ سے سامنا امران خان جس جگہ کھڑے ہو کر پیوکے میں پروپوکینڈا کر رہے تھے وہی پیوکے کے کشمیری چلا چلا کر امران کی بے رہم حکومت ظالم فوج کو کوس رہی تھی حالات ایسے تھے کہ پاکستانی فوج گولی چلا رہی تھی اور پیوکے کے کشمیری بندکوں کی سرطنت کو للکار رہی تھی یہ دکھا جی پہلا پولیس کی شلنگ جو ایچہ کے پولیس نے پہلی شلنگ شروع کر دی کیا بچہ کیا نوجوان اور کیا بزرگ سب امران خان کو چنوٹی دے رہے تھے کہ پیوکے پر پاکستانی ظلم و ستم کی گھڑی ختم ہو چکی ہے نئے ہندوستان نے جو آزادی کشمیر کو دی وہی آزادی پیوکے میں بسی کشمیرت بھی چاہ دے ہیں امران خان اور جنرل باجوا کوئی ساگ کی پہلی تپش محسوس ہو چکی ہے جب سے امران نے کشمیر پر پروپوگینڈا شروع کیا ہے تب سے پاکستان کے ناجرائے اس قبضے سے جوج رہے کشمیری ہر مورچے پر ٹک کر دے رہے ہیں جب سے پہ گھل کر دے رہے ہیں جب سے پاکستان کے ناجرہ اور جب سے گھل کردی اور جب سے پاکستان جو پر کوئی ستے بھی سوے پیوکے میں پاکستان کے ظلموں کا کیا اثر ہوا ہے وہ بھی جانا ضروری ہے پیوکے گلگت بلتستان کی سبتر فیزدی آبادی گریبی ریکھا کے نیچے رہتی ہے بے روزگاری کے چلتے ہی یواؤں کی آدمتیاں کے معاملے بڑھے ہیں اکیلے گزر زلے میں اب تک تین سو سے زیادہ نوجوان آدمتیا کر چکے ہیں بابا جان سمیت کشمیریوں کے کئی بڑے نیتا قید کر لیے گئے ہیں لوگ تانتری کاندولنوں کو سالوں سے فوج کو چل رہی ہے کشمیر کو دھرتی کی جنت کہا جاتا ہے لیکن اس کشمیر کے ایک حصے کو پاکستان نے جہنم بنا دیا اور یہی وجہ ہے کہ پیوکے اور گلگت بلتستان سے ایک ہی آواز آتی ہے بھارت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تین نیوز نیشن انوچھے تین سو ستر کی مار سے کراہ رہے پاکستان کو اب پیوکے بھی کھونے کا ڈر ستانے لگا ہے پاکستان کے پی ایم عمران خان اور اس کی بزر سینا اپنا سارا دھیان پیوکے بچانے میں لگا رکھی ہے اور خبر ہے کہ پاک ادھیکرت کشمیر میں پاکستانی سینا ہتھیار گولہ بارود راشن اکھٹا کر رہی ہے پاک فوج کی بارہ انفنٹریز کو تینات کیا گیا ہے اور تو اور پیوکے سے آزادی کی آواز بھی اب دنیا کے کانوں تک نہ پہنچ پائے اس کے لئے پاکستان نے تمام طرح کی پابندیاں وہاں لگا رکھی ہے پیوکے پر ہندوستان کے دو ٹوک نے پاکستان کو بیچین کر دیا ہے پاکستان کو اب انوچھے تین سو ستر نہیں بلکہ پیوکے کی چنتہ ستانے لگی ہے پہلے ہمارا کشمیر پر پولیسی کیا ہوتا تھا اب خان کی بارد عمران کے ناکامی کے بارے سیلیکٹڈ کی وجہ سے ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کی گرید کی وجہ سے پاکستان کا کیا پوزیشن ہے کہ ہم مظافر آباد تو کیسے بچائیں گے یہ آج پاکستان کی فورن پولیسی کی پوزیشن ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پیوکے میں سازشوں کا تانہ بانہ بھننا شروع کر دیا ہے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیوکے میں تیز ہوتی آجزادی کی مانگ کے بیچ حال کے دنوں میں سینہ کی گتیبیدیاں بڑھی ہیں سوتروں کے مطابق پاکستان ادھکرت کشمیر میں کئی جگہوں پر پاکستانی سینہ کی بارہ انفینٹری کو تینات کیا گیا ہے بارہ انفینٹری پاکستانی سینہ کی سب سے بڑی انفینٹری بریگیڈ ہے پاکستانی سینہ کی چھ پیوکے بریگیڈ بھی پیوکے میں ہاتھیار گولا اور بارود اور راشن نکٹھا کر رہی ہے ادھر پاکستان سالشنے رچنے میں جھٹا ہے تو وہیں پیوکے میں پاکستان کے خلاف آزادی کی مانگ تیز ہو گئی ہے ہزاروں ہزار لوگ اپنے گھروں سے نکل کر پاک کے ظلموں ستم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں پاکستانی حکمرانوں میں پیوکے کے ہاتھ سے جانے کا اتنا خوف ہے کہ وہ پیوکے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کرا چکے ہیں ساتھی پاکستان کے اور سے پیوکے پر دب دبا بنانے کے لیے آتنکیوں کا ساتھ لیا جا رہا ہے نیو جارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق جب سے ہندوستان کی سرکار نے کشمیر سے انوچھے تین سو ستر کو ختم کیا ہے تب سے آتنکیوں کی حیوانیت بڑھی ہے پیوکے میں آتنک کے مورے کھلے آم گھوم رہے ہیں اور یہ پیوکے میں آم جنتہ کے ساتھ بے رہمی کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ آتنکی سنگٹھن جشن محمد اور لشکری طیبہ نے افغانی آتنکی اور پاک کے لوکل آتنکیوں کی بھرتی ابھیان شروع کیا ہے اس سے پہلے کے آتنک کے آقا دہشت کے ابھیانوں میں کشمیری یواؤں کی بھرتی کیا کرتے تھے لیکن ان دنوں وہ کشمیری یواؤں کی بجائے آفغانی آتنکیوں کی بھرتی پر زیادہ زور دے رہے ہیں جب سے جمہو اور کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹی ہے پاکستان کے پردانمندری کی بیچینی آسمان چھو رہی ہے وہ کشمیر کے نام پر اپنی ڈوبتی ارثیبتہ سے لوگوں کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھارت نے چار قدم آگے بڑھ کر یہ بتا دیا ہے کہ اب کی بات پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو لے کر رہے گا ہندوستان گلالائی کے ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے ظلم و ستم پاکستان اور پاکستانی سینہ کا یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے خلاف لگاتر آوازیں اٹھتی رکھی ہیں انہی میں سے ایک ہے گلالائی لیکن گلالائی اسماعیلی پاکستان کی اکلوتی ایسی بیٹی نہیں ہے جو پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی پول کھول رہی ہو اس سے پہلے بھی پاکستان کی کئی بیٹیاں وہاں کے ظلم و ستم کو بیا کر چکی ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے جب پاکستان کی کسی بیٹی کو سینہ کی اتی اچار کی وجہ سے وہاں سے بھاگنا پڑا اور گلالائی اسماعیل کا ایک ایک بیان امران سرکار کے موپر تماشے کی طرح ہے ہندوستان سے ہر مورچے پر مات کھانے والا پاکستان سالوں سے چھد مید پر اترا ہوا ہے جس امران سے خود اپنا ہی دیش نہیں سمھل رہا وہ کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کو لے کر بے چین ہے اور پوری دنیا کے سامنے گڑگڑا رہا ہے لیکن پاکستان کو ہر مورچے پر ناکامی مل رہی ہے اور اب پاکستان کی ہی بیٹی گلالائی اسماعیلی بھی پاکستانی حکومت کے موپر زوردار تماشا جڑ رہی ہے جس گلالائی کو پکڑنے کے لیے پاکستان کی پوری سینہ لگی ہوئی تھی وہ اب ساتھ سمندر پار جا کر بتا رہی ہے کہ پاکستان میں سرکار کی چلتی نہیں اور سینہ لوگوں پر رحم نہیں کھاتی کیسے گلالائی کھلے منچ سے آتنکستان کی پول دنیا کے سامنے کھول رہی ہے اسے امران خان کو گوھر سے سننا چاہیے جب تک اس ملک کی معیشت جنگ کے ساتھ بارود کے ساتھ جڑی رہے گی ہمارے بچے اسی طرح سے قتل ہوتے رہیں گے ہم اسی طرح سے بے گھر ہوں گے اور بے گھری کی حالت میں اس طرح جنزی زیادیوں اور قتل کے نشانہ بنتے رہیں گے آپ کو بتا دیں کہ گلالائی اسماعیل نے پاکستانی سرکشہ بلو دوارہ یون شوشن کی گھٹناوں کو جاگر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن دیش کی مہیلاؤں پر ہونے والے اتیعاچاروں کے خلاب گلالائی دوارہ لگاتار چھیڑے گئے ویروت پردرشنوں کی وجہ سے گلالائی پر ہی دیش دروہ کے عاروب لگا دیے گئے لیکن گلالائی کا ماننا ہے کہ ان پر لگائے گئے دیش دروہ کے سبھی عاروب ایک دم غلط ہے اور اسے صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس نے سینہ دوارہ زبردستی کیے جا رہے مانوادکاروں کے ہنن کو جاگر کرنے کی کوشش کی لیکن اب گلالائی نے پاکستان کی بکھیا ادھر کر رکھ دی ہے اور جس پر پاکستانی حکمران اور سینہ ہمیشہ سے دھول ڈالتے آئے ہیں اسے دنیا کے سامنے لا دیا ہے سنیے کیسے اس لڑکی نے خولیام پاکستانی نیتاؤں کی ٹوپی اچھال دی پاکستان کی پول کھولنے کی وجہ سے اپنے ہی دیش میں گلالائی کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی تھی اور پاکستان میں مہلہ کارکارتاؤں کی ایک سمہوں نے عمران خان کو چٹھے لکھ کر سمائل کی سرکشہ بڑھانے کی اپیل بھی کی تھی لیکن اُلٹے گلالائی پر ہی گرفتاری کی تنوار لٹک گئی اور بڑی مشکل سے گلالائی اپنی جان بچا کر پاکستان سے بھاگنے میں کامیاب ہو پائیں